دوستو بولی وڈ انڈالسٹری میں ستارے اپنی ایکٹنگ اور لکس کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کے لیے سب سے زیادہ سرکھیوں میں رہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ان کا لائف شائل ایکٹنگ اور فلموں سے بولی وڈ ستارے اتنا زیادہ کمائے کرتے ہیں کہ ان کی کمائے کو دیکھنے کے بعد ہر کسی کے موں کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں بولی وڈ ستارے صرف خود امیر نہیں ہوتے بلکہ ان کے رشتدار یعنی کہ ساسرال والے بھی کافی زیادہ امیر ہوتے ہیں تبھی تو ہماری بولی وڈ انڈالسٹری میں دس ایسے ابی نیتہ موجود ہیں جن کے ساسرال والوں کی آلشان لائف شائل کو دیکھ کر ہر کسی کے ہوش اٹ جاتے ہیں اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ انڈالسٹری کے دس مشہور ابی نیتہ اور ان کے آلشان اور ایکسپنسیف ساسرال والوں سے روبرو کروائیں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر 10 سنی دیول اس لسپے سب سے اوپر ہیں ابی نیتہ سنی دیول اور بات کریں ان کے ایکسپنسیف ساسرال کی تو آپ کو بتا دے سنی دیول نے پوجہ دیول سے شادی کی تھی جو کہ ایک این آرائی ہے اور اس لئے سنی دیول کے ساسرچی این آرائی بزنسمن ہے جن کے کروڑوں روپے کی سمپتی ہے جس کے بلبوتے پر نہ صرف ان کے ساسرال والے ایک آلشان زندگی جیتے ہیں بلکہ اپنے دامات کے بھی ہر ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں نمبر 9 مہاکشا چکرورتی اس لسٹ میں ایک نام ابی نیتہ مہاکشا چکرورتی کا بھی شامل ہے جو کہ ورطمان میں مدالسہ شرما کے ساتھ شادی کر کے ایک ہر باس آ چکے ہیں اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں مدالسہ شرما خود تو ایک ابھی نیتری ہیں ہی ساتھ ان کے مم میں بھی پیشے سے ابھی نیتری ہیں تو وہ ان کے پتا پروفیشن سے ایک پروڈیوزر ہیں جس کے چلتے ان کے فاملی یعنی کہ مہاکشا چکرورتی کے ساسرال والی فاملی کروڑوں روپے کی کمائے کرتی ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی کمائے کر کے ممبئے میں قریب پندرہ کروڑ کا آلی شان گھر کھریدا اس جس میں ہر ایک چیز پرفیکشن کے ساتھ کی گئی ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ ہی سکتے ہوں گے نمبر ایٹھ شارو خان ورطمان میں بھی نیتا شارو خان کافی زیادہ سرکھیوں میں بنے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں شارو خان کے آلی شان ساسرال کی تو آپ کو بتا دے شارو خان کے پتنی گوری خان ایک کافی اچھی اور امیر فاملی سے بھی لونگ کرتی ہیں جس میں ان کے پتا ایک آرمی آفیس در رہے تو وہ ان کی مدر ایک لیکچور آر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی لائفٹیل جینے کے معاملے میں کسی سے کم نہیں اور جس کا ثبوت شارو خان کے ساسرال والوں کا ایک خر ساف ساف دیتا ہے نمبر سیون اپنے فلموں میں الگ الگ بھومکاؤں کو نبھا کر درشک اسے تاریفیں بٹوڑنے والے ابھی نیتا ریتیش دیشمک اس لسٹ میں شامل ہے اور بات کریں ان کے ایکسپنسیف ساسرال کی تو جس اکھی سبھی جانتے ہیں انہوں نے جنرلیہ ڈیسوزا کو اپنی دھر پتنے کے روپ میں چنا جن کے پتا پروفیشنسی ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کے سینئر آفیشل رہے تو وہ ان کی مدر بھی فارما ملٹی نیشنل کارپوریشن کی مینجنگ ڈریکٹر نہیں ہے اس کے علاوہ جنرلیہ کے بھائی بھی بومبیس چوک ایکسچینج کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریتیش دیشمو کے ساسرال والے بھی کسی معاملے میں کام نہیں نوانٹر اور فیدہ جیسے فلمز دے کر مشہور ہونے والے ابی نیتہ فردین خان بھی ایکسپنسیف ساسرال کے داماد ہیں جی ہاں انہوں نے سال 2005 میں نتاشا مادوانی سے شادی کی تھی جو کہ بولیوڈڈ کے ایکونک ایکٹریس ممتاج اور ان کے رئیس بزنس مین پتی مہیور مادوانی کی بیٹی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہوں گے کنکہ ساسرال والی فیاملی بھی کتنے کروڑوں کی کمائے کرتی ہیں تبیتہ ویدوش میں کالیشان گھر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساسرال والوں کے پاس مرزیڈیز بی ایم ڈبلی جیسی گئی گھاریاں ہیں بولیوڈ کے نواب سیاف علی خان خود جتنے زیادہ امیر ہیں ان کے ساسرال والے بھی اترے ہی امیر ہیں اور ہو بھی کیوں نہ کپور پریوار جو ہیں جن کے کئی پیڑیاں اب تک پولیوڈ کے سوپر سچار رہیں اور انہی میں سے ہیں ان کی پتنی کارینا کپور کے ماں تھا پتہ جس کی وجہ سے سیاف علی خان کے ساسرال والے ایک آلیشان اور لکچیریس لائف سچارل جینے والے پریواروں میں گینے جاتے ہیں جن کے آلیشان گھر سے لے کر گاڑیاں آپ ان تصویروں میں دیکھ ہی سکتے ہوں گے نمبر فور بابی دیول اس لسٹ میں ایک ناب اب نیتہ بابی دیول کا بھی شامل ہے جی ہاں بھلے یہ بابی دیول اپنے کریئر کو بنانے میں زیادہ سفل نہ رہی ہوں لیکن انہوں نے اپنا صحیح پارٹنر چن کر خود کو ایکسپینسیف سسرال کا دامات ضرور بنا لیا بتا دے بابی دیول نے تانیا دیول کو اپنی پتنی کے روپ میں چھنا ہے جو کہ وزنس مین دیوہ ہو جا کی بیٹی ہے دیوہ ہو جا یوں تو آج دنیا میں نہیں مگر آپ کو بتا دے یہ قریب تین سو کروڑ کی سمپتی کے مالک تھے جو کہ اپنے پیسوں سے ایک بے حدی آلشان زندگی جیتے تھے اب بات کر انڈیا کے اپنے سوپر ہیرو یعنی کہ رتک روشن کی آلشان سسرال کے بارے میں تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں رتک روشن یوں تو اب تلاک شدہ ہیں مگر اب بھی ان کے اور ان کی پتنی کے رشتے بنے ہیں جن کا نام سوزین خان ہے جو صرف رتک روشن کی پتنے کے روپ میں نہیں پہچانی جاتی بلکہ اسی کے درشق کی مشہور ابی نیتہ سنجیک خان کی بیٹی ہیں ساتھی بولیوٹ کے مشہور ابی نیتہ زائد خان کی بہن بھی وہیں آپ کو بتا دے سوزین خان کی مدر بھی پروفیشن سے ایک ایکٹریس ہیں اور ورطمان میں فیشن ریزائنر کے روپ میں کام کر رہی ہیں جس کے چلتے ان کی پوری فیاملی کے انکم دو سو کروڑ سے زیادہ ہے جس کے بدولت ان کا پریوار بھی بے حد آلشان زندگی جیتا ہے جن کے کپڑوں میں گچی اور پرادا جیسے برانچ تو ہوتی ہی ہیں ساتھی گاڑیوں میں بی ایم ڈیو اور آڈی جیسی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں نمبر چو اکشے کمار اس لسٹ میں ایک نام ابی نیتہ اکشے کمار کا بھی شامل ہے اور بات کریں ان کی آلشان سسورال کی تو ان کے سسورال والوں میں بولیوٹ کے پہلے سوپر سرار راجیش خانہ اور دنپل کا باڑیا شامل ہے جو کہ بولیوٹ کے مشہور ستاروں میں گینے جاتے ہیں جن کا بنگلہ ہی نمبے کروڑ کا بنا ہے جس میں اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں اور سوویدھائیں موجود تھیں کیوں سے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا اس کے علاوہ آپ بات کریں ان کی ٹوٹل پروپرٹی کی تو آپ کو بتا دے راجیش خانہ اور ان کا پریوار ہزار کروڑ کی سمپتھی کے مالک ہیں نمبر ون آجے دیوکان بولیوٹ کے سنگھم کہیں جانے والے اوی نیتہ آجے دیوکان اس لسٹ میں پہلے نمبر پر شامل ہیں اور بات کر ان کی سسرال والی فیملی کی تو جیسا کیسا بھی جانتے ہیں ان کی پتنی کاجول ہے جو کی تنوجہ مخرجی اور شومو مخرجی کی بیٹی ہیں جن کے پورے پریوار کا فلم انڈسٹی سے ناتا رہا ہے اور اس لئے ان کی فیملی بھی کافی زیادہ رہیس ہے جو اپنی لائف شائل اور رہن سہن پر پانی کی طرح پیسہ کچھ کرتی ہے تو دوستو ان ابھی نیتاؤں کے امیر سسرال والوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ یہ بولیویڈن روزشی سے جڑی ایسے اور بھی مزیدار خبروں کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں